السلام علیکم my beautiful family کیسے ہیں آپ سب I hope سب ٹھیک ہوں گے اور بہت قوش ہوں گے اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کو اپنی حب زمان میں رکھے اور خیلیت سے رکھے پرنٹس میں ہوں سائرہ اور آپ دیکھ رہے ہیں سائرہ ابراہ آفیشل چینل آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کہ ہم اپنی باڈی کو کس طرح سے اچھے سے کلین کر سکتے ہیں ڈیٹاک سے فائٹ کر سکتے ہیں کس طرح سے گندگی کو اپنی باڈی سے باہر نکھا سکتے ہیں کیونکہ اگر یہ گندگی آپ کی باڈی میں سے اچھے سے کلین نہیں ہوتی ہے تو آپ کی باڈی کو بہت زیادہ ہام کرتی ہے اور بہت زیادہ آپ کی باڈی کو ڈیمیج کرتی ہے فرنٹس یہاں پہ سب سے پہلے یہ سمجھے کہ جو آپ کھانا کھاتے ہیں وہ سب سے پہلے آپ کے میدے میں جاتا ہے ٹوٹ پوٹ کا پروسس شروع ہوتا ہے پھر جاتا ہے یہ کھانا آپ کے انڈسٹائن میں یعنی کہ ہماری آنٹوں میں اور اس کے بعد جو ویسٹ ہوتا ہے وہ ہماری باڈی سے باہر نکل جاتا ہے لیکن اگر یہ فیسٹ اچھے سے کلین نہیں ہوتا آپ کی باڈی سے گندگی اچھے سے آپ کی باڈی سے باہر نہیں نکلتی تو یہی وہ گندگی ہے جو آپ کی باڈی کو اندر سے ہام کرتی ہے آپ کی باڈی کو اندر سے بہت بری طرح سے ڈیمیج کرتی ہے ہمیں کھانے چاہیے ہیلڈی فوٹ لیکن جو آج ہل کا لائف اسٹائل ہے اس میں ہم کیا کھا رہے ہیں ہم کھا رہے ہیں پیزاز برگرز بریڈ پیکٹ والے کھانے ہم کھاتے ہیں بسکٹ اور تلیوی چیزیں یہ سائے چیزیں حضم ہونے میں بہت ٹائم لگاتی ہیں اگر آپ اس چارٹ کو دیکھیں تو اس کے مطابق اگر آپ فروٹس کھاتے ہیں تو لگ بگ تین گھنٹے میں حضم ہو جاتے ہیں اگر آپ سبزیاں کھاتے ہیں سالٹ کھاتے ہیں تو انہیں حضم ہونے میں لگتا ہے چھے گھنٹے اگر آپ سالٹ کھاتے ہیں تو اسے حضم ہونے میں بہت ٹائم لگتا ہے اگر اتنا ٹائم ان سائی چیزوں کو حضم ہونے میں لگتا ہے تو مطلب سارا دن آپ کی باڈی ورک کر رہی ہے کھانے کو حضم کرنے میں اور پچانے میں لگی ہوئی ہے اس کو ہیلنگ کا ٹائم ملتا ہی نہیں ہے ہمارا پہلا کھانا حضم نہیں ہوتا ہم اوپر سے اور کھا لیتے ہیں وہ حضم نہیں ہوتا ہم اوپر سے اور کھا لیتے ہیں مطلب ہم سارا دن کچھ نہ کچھ کھا رہے ہوتے ہیں تو ہماری باڈی سارا دن ورک کر رہی ہوتے ہیں اس سے ہیلنگ کا ٹائم نہیں دیتے ہم تو فرنس ہوتا کیا ہے جب یہ کھانا اچھے سے حضم نہیں ہوتا اندر پڑا پڑا گلنے پر سرنے لگ جاتا ہے تو آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ لوگوں کے پیٹ سے کیڑے نکلتے ہیں کیا وہ کیڑے کھاتے ہیں بلکل بھی نہیں کیڑے کوئی نہیں کھاتا یہ کیڑے اس لیے پیدا ہوتے ہیں کہ جو کھانا اندر پڑا سر رہا ہے گل رہا ہے اسی میں کیڑے پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں ہماری انڈسٹائن کچھ اس طرح سے لکھتی ہے انڈسٹائن کی دیواروں کی ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے سے بال اور جو گندگی آپ کے اندر پڑی ہوئی ہے اگر وہ انڈسٹائن کی دیواروں سے چپکتی ہے تو یہی آپ کے خون میں جاتا ہے جب یہ گندگی آپ کے خون میں جاتی ہے تو چہلے پر ریفلیکٹ ہوتی ہے آپ نے اکثر لوگوں کو سنا ہوگا کہ ان کے چہلے پر دانے ہیں ان کا رنگ خراب ہے بہت کچھ use کر لیا لیکن نہ دانے ختم ہو رہے ہیں نہ رنگ صاف ہو رہا ہے کیسے سب کچھ ٹھیک ہوگا جب خون میں آپ کی گندگی شامل ہو جائے گی یہی گندگی جب خون میں شامل ہوتی ہے خون کو گاڑھا کرتی ہے اور اکثر لوگوں کو اسی گندگی کی وجہ سے اس گاڑے خون کی وجہ سے جب دل اچھے سے پمپ نہیں کرتا خون کو تو ہارٹ اٹیک کی پرابلم ہوتی ہے یہی گندگی جب آپ کی آوری میں جاتی ہے تو لڑکیوں کو پی سی اوپ کی پرابلم ہوتی ہے جو کہ آج کل بہت کومن ہو گئی ہے فرنڈز یہی گندگی جب آپ کی کڈنی میں جاتی ہے تو اسٹون بنتے ہیں یہی گندگی جب آپ کے پیٹ پہ جمع ہونا شروع ہوتی ہے یعنی کہ آپ کے آنٹوں میں جمع ہونا شروع ہوتی ہے تو آپ کو موٹاپا ہو جاتا ہے یہی گندگی جب آپ کی باڈی میں جمع ہوتی ہے تو آپ کی باڈی اندر سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتی ہے اور بہت نقصان ہوتا ہے تو فرنڈز اس گندگی کو ہم اچھے سے کلین کیسے کر سکتے ہیں آج میں آپ کے ساتھ کچھ بہت ہی سمپل سلیکن بہت ہی افیکٹیو ٹپس شیئر کروں گی فرنڈز آپ کو سب سے اچھا طریقہ تو اپنی باڈی کو کلین کرنے کا یہ ہے کہ آپ فاسٹنگ کریں فرنڈز فاسٹنگ کرنے سے کیا ہوتا ہے فاسٹنگ کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کی باڈی کو وقت ملتا ہے خود کو ہیل کرنے کا فرنڈز اس کی مثال آپ استرہاں سے لے سکتے ہیں کہ اگر کسی کی ہڈی ٹوٹ جائے تو ڈاکٹر کیا کرتے ہیں ڈاکٹر اس پہ پلسٹر لگا دیتے ہیں یعنی کہ آپ کو وہ محور پروائیڈ کرتے ہیں وہ کلائیمنٹ دیتے ہیں کہ آپ کا جسم خود کو ہیل کرنا شروع ہو جاتا ہے فرنڈز اللہ پاک نے ہمارے جسم کو اس طرح بنایا ہے کہ ہمارا جسم خود ہیل اپنے آپ کو کر سکتا ہے ہمیں صرف وہ محور پروائیڈ کرنا ہوتا ہے تو فرنڈز فاسٹنگ ایک ایسا کلائیمنٹ ہے ایک ایسا محور ہے جو آپ اپنی باڈی کو پروائیڈ کرتے ہیں اور آپ کی باڈی جو سارا وقت کھانے کو پچانے اور حضم کرنے میں لگی ہے اسے ٹائم ملتا ہے خود کو ہیل کرنے کا تو فرنڈز اللہ پاک نے جو ہمیں مہینہ دیا ہے رمضان کا مہینہ جس میں بہت ساری اور برکتیں اور رحمتیں ہیں وہیں یہ ہمارے لیے بہت ہی بلیسنگ ہے کہ اس رمضان کے مہینے میں ہمیں ٹائم ملتا ہے ہماری باڈی کو ٹائم ملتا ہے خود کو ہیل کرنے کا تو فرنڈز آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب رمضان شروع ہوتے ہیں ہماری باڈی اس کی عادی نہیں ہوتی تو سرو شروع میں ہمیں بہت دکت ہوتی ہے لیکن جیسے جیسے ہم روزے رکھنا شروع کرتے ہیں ہماری باڈی اس کی عادی ہوتی ہے تو ہمارا جسم بہت ریلیکس ہونا شروع ہو جاتا ہے بہت ہلکا محسوس ہوتا ہے کیونکہ ہمارے جسم سے گندگی نکلنا شروع ہو جاتی ہے ہمارا جسم خود کو ہیل کر رہا ہوتا ہے تو فرنڈز آپ نے سب سے پہلے ٹپ یہ ہے کہ آپ نے رات کو کھانا کم سے کم آپ کھانا ہلکے سے ہلکا کھانا کھائیں رات کے ٹائم پہ آپ بھاری کھانا مت کھائیں رات کے ٹائم پہ اور آپ نے کم سے کم بھی اگر کھانا کھانا ہے تو آپ نے ساتھ سے آٹھ کے درمیان آپ اپنا کھانا کھا لیجئے اس کے بعد کوشش کیجئے کہ آپ کچھ بھی نہ کھائیں اپنی باڈی کو ریلیکس ہونی دیجئے اس کو ہیل ہونے کا ٹائم دیجئے رات ساتھ آٹھ بجے سے لے کے اگلی صبح ساتھ آٹھ بجے تک نو بجے تک اپنی باڈی کو یہ ٹائم دیجئے کہ آپ کی باڈی خود کو ریلیکس کر سکے خود کو ہیل کرنا شروع ہو سیکنڈ ٹپ یہ ہے کہ آپ نیو پانی پی سکتے ہیں آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے صبح اٹھ کر ایک گلاس ہارٹ وارٹر لینا ہے اس میں آپ نے ڈالنا ہے لیمن اور اس میں ڈالنا ہے آپ نے شہد اور یہ ڈرنک آپ جب پیئیں گے تو بلیف کریں فرنڈز آپ کے لئے یہ بہت اچھا وارک کرنے والی ہے آپ کی باڈی کے جتنے بھی ٹاکسز ہیں یہ اسے بہت اچھے سے ڈی ٹاکسز فائٹ کرتی ہے آپ کی باڈی سے جتنی بھی گندگی ہے یہ اسے بہت اچھے سے نکالتی ہے اگر کوئی ایسا جن ہے جسے یہ ڈرنک پسند نہیں ہے تو وہ سمپل ہارٹ وارٹر بھی یوز کر سکتے ہیں یعنی کہ آپ نے صبح اٹھ کے اگر آپ نیمو پانی نہیں پینا چاہتے تو آپ ایک گلاس گرم پانی لیں اور اسے پینا شروع کریں یہ بہت چھوٹی چھوٹی سی ٹپس ہیں لیکن بہت ہی افیکٹیو ہیں اگر آپ ان تینوں ٹپس کو اپنی روٹین کا حصہ بناتے ہیں تو آپ کی باڈی بہت اچھے سے خود کو کلین کرنا شروع کرتی ہے آپ کی جسم میں جتنے بھی زہریلے ماتیں ہیں وہ سب باہر نکلنا شروع ہوتے ہیں اور آپ کی باڈی اپنے آپ کو خود ہیل کرنا شروع ہوتی ہے تو فرنٹس جب آپ کی باڈی اچھے سے کلین ہوگی آپ کی باڈی اچھے سے ڈی ٹاکسی فائٹ ہوگی تو آپ کا چہرہ بھی صاف ہوگا آپ کے چہرے کی رنگت بھی صاف ہوگی اور ساتھ ہی ساتھ آپ کے چہرے پہ وہ گلو آئے گا جو آپ کو کسی کریم سے نہیں ملنے والا فرنٹس یہ وہ سائے ٹپس ہیں جو میں خود یوز کرتی ہوں میں صبح اٹھ کے روز یہ ڈرنک پیتی ہوں جو میں نے ابھی آپ کے ساتھ شیئر کی ہے فرنٹس اس کو میں نے خود آزمایا ہوئے ہے یہ بہت افیکٹیو ڈرنک ہے آپ اسے ضرور آزمایئے گا ضرور پیجئے گا آپ کو اس کے بہت اچھے ریزارٹ ملیں گے تو فرنٹس آئی ہوپ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہے تو ایک لائک تو بنتا ہے فرنٹس آج کی ویڈیو میں آپ کے لئے بہت کچھ جاننے کو آپ کو ملا ہوگا سیکھنے کو ملا ہوگا تو فرنٹس اسی طرح مجھے اور میرے چینل کو سپورٹ کیجئے چینل سبکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبکرائب کر لی دی تاکہ اسی طرح کی انفرمیٹیو ویڈیو آپ کے ساتھ میں شیئر کرتی رہوں آپ کے اور ہماری ملاقات اسی طرح سے ہوتی رہے تو ملتی ہوں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ